بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں خوشگوار اور مصبت وقت آنے جا آ رہا ہے اور کل ہائی کورٹ نے نواز شریف کو جانے کی اجازت دی ہے چار ہفتوں کے لیے اور میرے خیال میں یہ قانون کی فتح ہے نہ ہماری شکست ہے نہ ان کی جیت ہے اور چار ہفتوں میں انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ قانون کے پابند ہیں اور نواز شریف نے خود حرفیہ بیان دیا ہے یہ بیان دونوں بھائی سعودی عرب جاتے ہوئے بھی دیکھے گئے تھے دس سال کا ساری جدادہ انڈیمٹی اے بانڈ اور شوٹی دیکھے گئے تھے حمزہ شہباز کو بطور زمانت رکھ کر گئے تھے یہاں پہ لیکن میرے خیال میں پاکستان کے حالات اس جگہ پہ ہیں کہ ہمیں غریب کے لیے سب نے مل جل کر چلنا ہے ہمارے اختلافات اگلے الیکشن تک ہمیں بھلا دینے چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ مہنگائی کے خلاف جس طرح عمران خان صبح و شوٹ شب و روز جس طرح آج کل محنت کر رہے ہیں بیروزگاری کے خلاف وہ ایک تاریخ کا حصہ بنے گے اور انشاءاللہ لوگوں کو سہولت ملے گی آج ہم نے یہ بیس غیر ملکی پہلا ٹورسٹ درگئی تک یہ چار روز کا ان کا ٹور ہے جس میں اسٹریہ کا جاپان کا جرمنی کے یوکے کے اٹلی کے لوگ آئیں یہ سٹیم انجن کو جو نئی حصت مل رہی ہے یہ پاکستان ریلوے کو مل رہی ہے یہ چار دن تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں شوٹنگ کریں گے فوٹوگرافی کریں گے اور یہ ٹرسٹ ہے جو حکومت کا بلڈ ہو رہا ہے دنیا کے ملکوں میں کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان جب نیا سال چڑھے گا یہ سب سیاسی چونچنوں سے اور سیاسی چکھ چکھ سے آزاد ہوگا فضل الرحمن صاحب نے بھی اپنی پوری کوشش کر لی ہے اور کھایا پیا کچھ نہیں گلاس لڑا بھارانے میں وہ جیسے آئے ویسے چلے گے بہت اچھا کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ سیاست اور جنگ کی ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے اور سردی میں تین آدمی بچارے غریب مر گئے اور ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز بارٹی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی تین چار سال کے بعد حکومتیں اگلے الیکشن کی تیاری میں چلی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری عبید ہے جس طرح ہم نے ریلوے میں محنت کی ہے ایسی لاکھ پیسنجر زیادہ بڑھائیں سات سے پندرہ ٹرینے کی ہیں اپریٹ کی یہ ایک بڑا خونی اور بڑا علمناک حادثہ ہوا میں تبلیغی جماعت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سٹورز پر اور وہ سلنڈرز پر پابندی لگائی ہے میں جا کر بھی رائیونڈ میں ان کا شکریہ دا کروں گا ریلوے ایک بہت بڑے حادثے سے گزری ہے تمام لوگوں کی لاشیں سوائے دو آدمیوں کے ان کے گھروں میں پچا دی گئی ہیں میں ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں انشاءاللہ تعالی اور جو آصف زرداری صاحب کے پانچ کیسز ہیں پانچ کے پانچ لوگ جو ہیں وہ بارگین میں لگے ہیں پری بارگین میں سوائے پرشید شاہ کے اور حمزہ شہباز کے میرا خیال ہے آپ پری بارگین کے کیسز ان دو لوگوں کو چھوڑ کے شروعات ہو گئی ہیں چار پانچ مہینے میں وہ اپنے فیصلے پر پہنچ جائیں گا دیکھیں اللہ تعالی نے مدد کی ہے ایک بہت بڑا ریاکشن تھا سوشل میڈیا میں کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے نہ ڈیل ہوئی ہے نہ ڈیل ہوئی ہے کوٹ نے دونوں پارٹیوں کی عزت کو بحال رکھا ہے کوٹ نے ان کا حلپیہ بیان بھی لیا ہے اور شہباز شریف اور نواز شریف اور نواز شریف جو کہتے تھے میں کبھی درخواست نہیں دوں گا انہوں نے حلپیہ بیان پر دسخط بھی کی ہیں کہ علاج کے بعد چار ہفتوں میں آ جائیں گے اگر وہ صحت مند ہوئے اور عمران خان کی حکومت جو جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے اس کی بھی جان میں سمجھتا ہوں عزت اور عبرو کے ساتھ چھڑ گئی ہے جائیں جی دفعوں دفعوں یہ مر جائیں گے یہ نواز شریف خاندان بڑا کنجوس ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کفن کے ساتھ جیبیں لگی ہوئی ہیں انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ فرشتہ جاتی عمرے میں بھی ہوئی ہیں لندن میں بھی ہوئی ہیں اور لاہور میں بھی ہوئی ہیں اور امریکہ میں بھی ہوئی ہے اور مسلمان کا ایمان ہے جو ٹائم مقرر ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ حکومت پر جو بہت زیادہ پروپر گنڈے تھا کہے یہ ڈیل ہو گئی ہے اس سے جان چھٹ گئی ہے اور نواز شریف کی بھی ناک رہ گئی ہے کہ جناب ہم نے انڈیمنٹی بانڈ نہیں داخل کیا کوئی کسی نے بیچ بچاؤ نہیں کیا جی فضل الرحمان نے جانا ہی تھا میں نے قوم کو کہہ دیا تھا دو دن زیادہ رہا ہے میں اس کو داد دیتا ہوں میرا خیال تھا وہ چار دن پہلے چلا جائے گا اس کا فیصلہ یہی تھا کس وجہ پہ اس نے فیصلہ بدلا مجھے پتا نہیں ہے یہ لوگ کسی کے کہنے پہ واپس نہیں گئے دیکھیں یہ دو تین مہینے اہم ہیں اور پندرہ جنوری تک انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے لوگوں کو سکھ کا سانس ملے گا پچھلے ایک مہینے سے نواز شریف صاحب ٹیلی ویئن میں تھرما میٹر لے کے فسے ہوئے تھے سٹاک اکچینج کی طرح کبھی پلیٹیں اوپر جا رہی تھی کبھی پلیٹیں نیچے آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کراچی کی سٹاک اکچینج یا صبح اٹھو تو کچھ ہے شام کو اٹھو تو کچھ ہے الحمدللہ سارے بات کام خوش اسلوبی سے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحیح دے اور بھی جو بیمار ہیں اور بھی جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحیح دے کسی کا کوئی رول نہیں ہے عدالت کے علاوہ کسی کا کوئی رول نہیں ہے تینکیو گری مالک موسیقی موسیقی